اور یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے بلوچستان سے خاتون سینیٹر روبینا عرفان کو سینیٹ کے ڈیپیٹی چیئرمن بنانے پر مشاورت کا عمل جاری ہے اس بارے میں مسید جانیں گے ہمارے نمائندے شاہد رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شاہد ہے یہ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ڈیپیٹی چیئرمن بنانے کے لیے خاتون کا نام زیرے گوھر ہے جی بلکل ایک چیز تو جو وزیراعظم یہاں زرداری ہاؤس آئے تھے چائے کے بعد وہ روانہ ہوئے لیکن زرائع کے مطابق جو گپ شپ ہوئی ہے جو اندر باتچیت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خوشگوار محول میں اب ڈیپیٹی چیئرمن سینیٹ کے حوالے سے کسی نام پر اتفاق کر لیا جائے اور زیادہ جو زرائع کی ہماری خبر ہے وہ یہ کہ بلوچستان سے وہ ہوں گی اور بلوچستان سے وہ خاتون ہوں گے اور ہم نے ایک نام جو روبینا عرفان کا لیا ہے وہ اس لیے کہ وزیراعظم نواز شریف نے اپنے آج کے بیان میں یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمی نون اب کوئی ڈیپیٹی چیئرمن سینیٹ کے لیے بھی نام نہیں دے گی تو وہ مسلمی قاف سے ہیں تو بہت زیادہ امکانات یہ ہیں کہ روبینا عرفان کو ڈیپیٹی چیئرمن کے لیے نامزد کیا جائے اور وہ یونینیمسلی سیلیکٹ بھی ہو جائیں گی ابھی تک کی رحمان ملک سے جو بات ہوئی ہے انہوں نے اس چیز کو ابھی روکا ہے اس خبر کو کہ ہو سکتا ہے وہ خاتون ہو ہو سکتا ہے وہ بلوچستان سے ہو لیکن انہوں نے وہ نام ظاہر نہیں کیا لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق روبینا عرفان کو ہی آگے لائے جا سکتا کیونکہ بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو کلسوم پروین جو ہے وہ نون لیگ سے اب سینیٹر منتخب ہیں ان کا ڈیپیٹی چیئرمن کے لیے نام نہیں آ سکتا جو کہ وزیراعظم نواز شریف نے خود کہا ایک خاتون جو مسلمی قاف سے ہیں روبینا عرفان زیادہ تر اور بلوچستان کے صوبے سے ہیں انہی کے نام پر جو ذرائع ہیں روبینا عرفان کا نام ہی ڈیپیٹی چیئرمن کے لیے زیر غور ہے